عظمت سرکار مولا رضا بادشاہ سرکار بلانتر صلوات عزیزان محترم چنی ہوئی جگہیں چنے ہوئے ذکر چنے ہوئے لوگ چنے ہوئے پڑھنے والے یہی ہے زینت مجلس پاکو کا ذکر پاکو کی محفل پاکو کی موجودگی میں یہ ذکر پاک کا ہونا ذکر پاک کا کرنا یقینا آل محمد اس کی سرپرستی فرماتے ہیں سرکار قائم حجت کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی آنے والوں کی حصیت کو نہیں دیکھتے نیتوں کو دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جس متبرکو محترم و مکرم نیفل کا آغاز کرنے جا رہا ہوں بلکہ طلاب تک لمحے پاک سے ہو چکا ہے اس کو آپ ہماتن ہی گوشت ہو کے سنیے گا اور پتہ نہیں کہ وہ کون سی گڑی ہو کہ جس وقت وہ لمحہ آ جائے کہ آپ کے دلوں کی دعاوں کی قبولیت کا وہ منظر ہو اس لیے میں دعوت ذکر فضائل محمد و آل محمد کے لیے اپنے علاقے کے چہراشناس ذکر شناس ذاکر مولا کو دعوت دے رہا ہوں ماشاءاللہ آپ ذاکر مولا کو سنیں گے اور یقین ان طور پر ان کے شاعر بھی ہیں خود لکھتے ہیں خود پڑھتے ہیں قصیدہ خانی کرتے ہیں بہت ہی پیارا میٹھا محبت برا نام جناب قیس عباس صاحب ان کی خدمات ہمارے علاقے کے لیے بہت ایک خراج درسین ہے جناب قبلہ قیسر عباس صاحب باوازِ بلاند صلوات دعا برای حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لئے ولیے کال حجت بن الحسن صلوات کالیہ بہلا آبائیہ فیاز حساو و توفیق اللہ ساتھ ولیہ محافظا بقائد منہ السرم و دلیل مائن حتا تسکنہ و رزاکت طوان و تمتیخ فیہا طبیلہ رب اشراحلی صدری و یسرلی امری وحلو لقدتا من لسانی جفقہ و قولی نادی علیہ مظہر اللہ جائب تجد ہوا نلک فی نوائب دعا مانگنا دور اتمام مومنین دعا اے ذکر پاکش کر آیا بانیا نوحترم صداد یہ سفی عذاب اچھائی خرچ خرجات لنگر نیاز پڑھنا لینے پراہی میں نچیز دن اکتی خالق اپنی دربارش کبول فرما لے جتنے میں حاضر ہو اللہ سب دیکھ گناہ معاف کرے ساڑھے مرہومین دی سیاہات اللہ درد ازر فرما بالخصوص بانیاں دے جتنے مرہومین نے میرے مالک سب دے درجات نو بلاند فرما میرے مالک جلے بیمار مومنین نے صدقہ جناب سجاد دی بیماری دا انہوں نے صحت کامل آتا فرما جلے بے گناہ کیا دی نے انہوں نے جلد رہے نصیب فرما جلے مکروز نے امام رزاد لنگری چونگا فرلنگر آتا فرما جلے بے اولاد نے صدقہ سین رباب دی خالی جولی دا میرے مالک انہوں نے ملک پاکستان دے حفاظت فرما دشمنان دین دشمنان اہل بیت دشمنان پاکستان اللہ نے اس تو ناگرود کیا بہت بڑی دعا مانگرہ سارے بندے آمین ضرورہ کیا دے میرے مالک ساڑے بار بیا کدھ زہور جلد فرما ساڑی گناہ رکھانو امام دے زیارت دے قابل بنا سلوات مل کے باب عزیب الاند پڑھو اللہم صلی اللہم صلی اللہم ماشاءاللہ بندے کافی ہوتے درود بھی سارے اندر سارے بندے مل کے باب عزیب الاند پڑھو اللہم صلی اللہم محمد پاکستان محول مقدس مقام پاکستان جگائے پاکستان محتلے ایسے محول اپنے اپنے مرہومین اور بالخصوص بانیان دے مرہومین نوزہ ہنی جگہ دین دے ایک اریفیر درود مل کے باب عزیب الاند پڑھو اللہم صلی اللہم بار بیا قدید اور سلام دیا سمیل کے باب عزیب الاند سلوات اللہم نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد پاک سیند دشمن تلانت بے شمار قبلہ مصوم فرماندے نے جھوٹا ہے وہ بندہ جیڑا ساڑھی محبت دا وہ کردہ ہے تے ساڑھے دشمنہ تلانت نے پیج دا دوان یہانا دے ساڑھے دشمن تلانت بے شمار سلوات مل کے باب عزیب الاند اللہ علی حسینیت سلوات کے ڈھائیت کے رجاء اللہ علی حسینیت مرائیت کے لئے نعرہ حیدری یا علی حسینیت اجازت زکر باگ دیب تدا کیتی جو مجلس آگاز چار سترہ دو مجلس آگاز کرنے لگا چنکہ جنا وقت آپ نے وقت ملحوظ رکھ دے میں آپ نے ڈیوٹی مکمل کرنا ظلمت دا ہر پاسے چایا اندھیرے میرے بانی بہت شکریہ جو بول پہو میں دونوں ظلام کرنا پیارنا پیار اچھا لفظانے سمجھا ہے تھوڑا جو بولی دیں پڑھا نہیں پتہ لگ دیں میرے لفظیں نہ دکھیں پہنچ دیں ظلمت دا ہر پاسے چایا اندھیرے پھر سنو ظلمت دا ہر پاسے چایا اندھیرے سیارات مکسی تے ہو سی صویرے سبحان اللہ سبحان اللہ ظلمت ہر پاسے چایا اندھیرے سیارات مکسی تے ہو سی صویرے اے مکشن دماکے تے مکشن پبندیاں امام زمانہ دے آون دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری یا علی محل کے سارے عبادت کرو بھئی امام زمانہ دے آون دے دے امام حسن عسکری علیہ السلام تا فرمانے سے شان ہے چونکہ شان ہے ایک پیغام ہے چھوڑا میں پوچھا لیا تو میں سمجھنا میری ڈیوٹی مکمل ہو جانی ہے یہ میرا اپنا علاقہ ہے میرا اپنا گھار ہے دیر ساری ڈیوٹیاں کری دیا نے میں اپنے دواجب نہیں یاو جب سمجھ جائیں ایک پیغام ہے پوچھا رہے ہیں تو میرا دل کردھا اوہ پوچھا لی تا کے ساتھ ڈیوٹی مکمل ہو جانی ہے چونکہ معفوم ہے جیڑا بندہ اپنے وقت امام دی مارفت اثر نہیں کردھا اوہ جہالت دی موت مار گیا ہے پوچھا محفوم ہے کہ ہر بندی امام دی نال اٹھائے جانا ہے جنات اسی رہیت جنات نال سانو اٹھائے جانا قرآن دو تذکرہ ہونے چاہیتا ہے میں گزارش کر رہا ایسا امام حسن حسن علیہ السلام فرمانے سے شاہ نے کہ جیڑا بندہ موں ان موالی آپنے وقت امام دی زیارت دی خواہش رکھ دا ہوئے امام وقت انہوں زیارت ضرور کھران گے جیڑا بھی بندہ وقت امام دی زیارت دی خواہش رکھ دا ہے امام وقت انہوں زیارت ضرور کھران گے بابا جی بندہ پریشان ہو جاند långے کرسی آج فوت ہو جائی ہے اللہ جانے امام زمانہ کدنہ ہزارہ سالہ بعد ہونا ہے سانو زیارت کی میں ہوئے گی سانو زیارت کی میں ہوئے گی جس رہا معصوم فرمائے ترجمانی اچھا چار ستنا جنابتِ اضحان تک پہنچاما لگا جب وہ آئیں گے ہم سب کو زیارت ہوگی ما شاء اللہ جب وہ آئیں گے ہم سب کو زیارت ہوگی لاحت سے اٹھ کے بھی آنے کی اجازت ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی جب وہ آئیں گے ہم سب کو زیارت ہوگی لہت سے اٹھ کے بھی آنے کی اجازت ہوگی ہوں گے عیسیٰ بھی مگر مہدی پڑھائیں گے نماز دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ یا علیہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ حوصلہ افزائی دا دو شیئر کسی دے تھے تھے دو بینٹ کر کے تھے حوالے ممبر کرنے لگیا بڑا سنوہ استقبال کی تا چار سترہ میرے دلے ہور سنا کے دو شیئر کسی دے تھے سنائیے تھے اسے بعد ایک بینٹ پڑھے لکھے لکھے تشریف فرماؤ میں نے پتہ لگ گیا میرے لفظ آیا نہیں ہونا شاہ جی توحید کے جلو میں نہاں مولا علی ہے سبحان نہاں نے جی پشیدنگ چھپے ہو انہاں اور آیان نے ظاہر ہوں اللہ جی میں چار سترہ سرکار علیہ مرتزادہ نہاں ہونا یعنی پشیدہ ہونا اور آیاں ہونا یعنی ظاہر ہونا میں جناب تھی حسین سمائیتان تے حوالے کرنے لگا بسم اللہ کری جزاک شاہدی اللہ علیہ مدلہ تشریف لائے ایک درود پڑھو ملکے باوازی بلاندھ مالک کے انصیت و سلامتی ہے تاہیتان پاڑے مرہمین دے اللہ درجات بلاندھ جی بسم اللہ توحید کے جلو میں نہاں مولا علی ہے میں کوئی گزارش کیلئے کہ چار سترہ سرکار علیہ مرتزادہ نہاں ہونا یعنی پشیدہ ہونا اور آیاں ہونا یعنی ظاہر ہونا میں جناب تھی حسین سمائیتان تے حوالے کرنے تھے دو شیر کے سیدھے تے پڑھا لگا کہ توحید کے جلو میں نہاں مولا علی ہے پھر سنو توحید کے جلو میں نہاں مولا علی ہے اور دو شیر پہ یعنی مولا علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی توحید کے جلو میں نہاں مولا علی ہے اور دو شیر پہ یعنی مولا علی ہے سرور کو گئے تھے چھوڑ کے بستر پہ علی کو جب عرش پہ دیکھا تو وہاں مولا علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری یا علی یا علی جی بہت شکریہ جی میرے بانی بہت شکریہ حوصلہ افضائی چونکہ ایسی سارے ایک احسال سحابہ سے اکٹھے ہیں ایک مرہوم سید عددار اس دنیا دو رہلت کر گئے نے تو انہا دے احسال سحابہ سے سارے اکٹھے سرکار دو عالم دی حدیث مبارک ہے بڑی پیاری جو دی روشنی جو میں دو شیر کسی دے دے سنان لکھنا سرکار فرما رہے ہیں یا ہی اگر سارے بندے نشمالہ کری سارے بندے تیری ولایتے تیری محبتے اکٹھے ہو جاندے اللہ نو جہنم بناندی کو لوڑی نہیں سارے بندے تیری محبتے ولایتے اکٹھے ہو جاندے اللہ نو جہنم بناندی لوڑی کو میں شایدی ایس حدیث دی ترجمانی آپ نے لفظاں چی ان کردہ رہے کہ جنت ایسی مقدس پاک جگہ ہے جتے گناہ نہیں جانا جتے گناہ نہیں جانا اور جہنم ایسی جگہ جتے نیکی نہیں جانا جہنم ایسی جگہ جنہ گناہ نہیں جانا یہ روایت لفظ نہیں اگر کسے بندے دے شایدی نامہ امال ایک بھی نیکی ہوئی نا ایک بھی نیکی دوزک بکارے گی پالنے والے ایسی بندے روک جس جس طرح میرے قریب پہ آندہ میری آگ تھنڈی ہندی جاندی یعنی ایک بھی نیکی ہوئی دوزک دوزک میں گزاری کیا رہا ہے شاید نیکی نہیں جانی اور جنت گناہ نہیں جانی بندہ کوئی بیشی ہے سنی بابی دیو بندی کسی فکر نلوی تلک نام ایمال چیز دو بھی آئی نیکی آئی گناہ بھی آئی میں کسی دکھال نہیں کر دا میں کائنات سب تو گناہ گار بند آئی میرے نام ایمال چھے سو پروڑ گناہ ہیں چھے نیکی ہم دیو گیا قدی میں شایدی آکھا محمد رسول علی علی اللہ قدی میں کیا حسین تیر اجڑ جان بڑا دکھ ہے محبی جی نام ایمال چھے سو کروڑ نیکی صحیح تو کچھ ایک گناہ بھی دیو گئے نہیں قدی میں مسجد میں راب جب دوسر میں کچھ فیتہ ہی ہو نیکی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بیشمار علی اللہ یا بہت شکریہ جنہ تیرے گناہ نہیں جانا جنہ میں جنہ نہیں جانی بندے ایک اور دو بندے بندے ککی ایدھے میں روی گالے آسمان سکیرہ کجور میٹ تھا پھر کوئی ایسی چیز ہونی چاہی دی شجل لک لانا جی ایسی بھائی کوئی ایسی چیز بندے کل ہونی چاہی دی جدی وجہ نہ لگ سارے گناہ نیکی بان جان دی اور سارے نیکی گناہ بن جائے پھر سرکار دو علم حدیث مبارکہ گزری سرکار فرمائے یا علی تیری محبت و نیکی جدے ہندیاں گناہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے یا علی تیری محبت و نیکی کھا جان دی جویں آگ لگڑی کھا جان ایک درود پڑھو دو شیر میں کسی دی سنا دو بین کری ماشاءاللہ بندے کافی سارے درود پڑھو اللہ سلح سلح اللہ سلح اللہ سلح کسی کیونکہ میرا سیٹ مکمل نہیں سیٹ میرے نال نہیں ایتھے میں حاضری لوانی سی میں حکم سی میں حاضر ہوگئے میرے آزر میری آواز سنی میری آواز خاص نہیں لیکن چلو کیونکہ آپ نے بندے جو ہے سارے بیٹھے اپنا لاکت چلو کوئی گال ایک درود بھڑو ملکہ بھاواز بھولو اللہ سلح جس کے دل میں سنو میرے بہت شکریہ جس کے دل میں سنو جس کے دل میں سنو میرے حیدر کی علفت نہیں ہے جس کے دل میں سنو میرے حیدر کی علفت نہیں ہے جس کے دل میں سنو میرے حیدر کی علفت نہیں ہے جس کے دل میں سنو میں بار بار آگرے جس کے دل میں سنو میرے حیدر کی علفت نہیں ہے بہت بڑی فردزانی جناب دی سمائیتان دے حوالے کرنگا جڑی جڑی جاتے جڑی فرماؤ جس کے دل میں سنو میرے حیدر کی علفت نہیں ہے مصطفیٰ یہ کہا اس کی کوئی عبادت نہیں ہے واہ 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 کیا بات ہے جی مصطفیٰ یہ کہا اس کی کوئی عبادت نہیں ہے تیرا رجبنوں کابیج مولا علی دی آمدے بیت اللہ دے این وستیج مولا علی دا اتارائے کابیج دل تے علی دا نزولے گویا کابیج دلیج علی ہے جس دل میں جے علی ہوگے اس نو شیاخ دے نے تے سب تو پہلا شیعہ کابیج علی دا سرور ایم بیانا تیرا رجبنوں نہ چودہ رجبنوں شہد چودہ رجبنوں کابیج چاہے جڑا دروازہ بنیا اوہ بھی باندھ پہلا بھی باندھ سرکار نے جنرے نو اشارہ کیتا جنرہ پہلا آئیں چاہے سرکار اندر چلے گے بلا تشبیح اپنے ویر نو وزیر نو ہتھانتے چایا اینج کیوں نہ آکا آخری درجہ دی نبوت نے اول درجہ دی امامت نے بلند کیتا جوم جوم کے باہر آرہے نے طریق دار بندے سیاں نے بندے میرے صاحب نے تشریف فرماؤ طریق دو وڈے اجتماع نے دو ماہ دی وجہ سرکار علی مرتضیٰ نے ایک سولہ رجبنوں ایک اٹھارہ ظلہ آجنوں جدو ایک نو ملود نوہ پچھا شہد دنیا دعوے نا بندے پھر پوچھے دینے کہ جڑا آیا ہے اے دے خدخال کیسے ہیں شکل و صورت کیسے ہیں سرکار علی مرتضیٰ نے پھلا تشبیح اپنے میرے نوہ ہتھا دے چاہیا ہے مسکرہ رہے ہیں بڑے خوش نے مجمعہ آمیں لوگ آکر لگئے یا رسول اللہ اے دے آنڈال خوش بڑے ہو اس آنڈال خوش بڑے ہو اس آنڈال تحارف کروا ہو تحارف کروا ہو سرکار علی مرتضیٰ خموش آواز قدرتائی میرا حبیب پریشان نہ ہو لہموں کا لہمی و دموں کا دمی اس کا بدن مصطفیٰ سا لگے واہ 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 کیا بات ہے جمل کے حیدری لہموں کا لہمی و دموں کا دمی اس کا بدن مصطفیٰ سا لگے اس کی ہیں آنکھیں اسی کا ہے چہرہ بولے تو لہجہ خدا سا لگے دیکھو حیدر بنا دیکھو حیدر بنا رب کی کوئی بھی صورت نہیں ہے سبحان اللہ حیدری یا علی یا علی شاید بروزِ معاشر ایک ٹولہ نام اعمال حد تھانچ لے کے جنت پاسے جا رہے ہیں آوازِ قدرتائی میرے ملائک جلدی کرو انہوں روکو رو کیا گیا انہوں کا کدر انہوں کا جنت انہوں کا کیوں انہوں کا ساڑے نام اعمال چک کرو روزِ پورے نے حج پورے نے زکاة پوریاں نے جہاد بھی کر دی رہے ہیں جہاد بھی کر دی رہے ہیں انہوں نے بازو نہ پیادا دو زکر لے جانا شروع کی تھا انہوں کا ساڑے نام اعمال چک کرو ساڑے روزے پورے نمازہ پوریاں حج پورے زکاة پوریاں انہوں کا دو زکر لے جانا شروع کی تھا انہوں کا تقرار شروع کیتی بار بار ہونا کہ ساڑے نام اعمال چک کرو پھر اس نے آنے اللہ پہاں جا ہے روزِ نماز یہ حج زکاة آمال دیکھے تمہارے سبی روزِ نماز یہ حج زکاة آمال دیکھے تمہارے سبی اب ہے جہنم ٹھکانہ تمہارا ان میں کہی نہ بلائے اللہ اللہ بس سدہ دارو ہو گیا میرے سیدہ فضائف آو چاند منٹ شدیونان پورسہ دے لیے جڑے ویران دیا لاشانتو جلنگ جن کچھ بھی نہیں لگتا جی میں بس میں لگتا جی میں بس میں لگتا میں اکثر اندر رہنش رونا یا روانا کسے ذا کر دا فن نہیں تنائی کسے ذا کر دا محتاج جی میں بس میں لگتا دیر لگ دیجی جنہ دے دیلیج بین برادے بے موسمے اجڑ جاندہ دوکھ جڑے روان دی نیت لائے کیا بیٹیو کزانہ حسی ممبر دی قسم اٹھا کیا نا ذمہ دار بندیوں کو میں سڑے ہیں ازادارو جس بھی شریف زادی دے کوئی پیکیا نو رو بے نا بابا جی انہاں سے دعا کر دی اگدیے میرے کوئی آپ پڑے نہیں جڑے میرے پیکیا نو پہ روان دے رہے مومن مجرح سے چاہا کہ اللہ توڑے مقان کبول کرے انہوں نے دیرے واسچ نہیں لیکن ہائے توڑے واسچ چھ کوش کرے سارے بندے ہائے ضرور کرے مومن مجرح سے چاہا کہ مجرح سن کے ماتم کر کے زیارت کر کے ٹور جانے رہے زہرہ آدھی بڑی دیا نکل سون رکیہ تسہالے نہیں جانا کیوں بی بی آنی تھا ہی بھائی جو اجڑے مومن گئے ایک اکدہ نالا کے نا صدوا کرنے یا اللہ اس نوی بخش دے اس دی اولاد نوی بخش جی میں بسم اللہ کرانا جی میں بسم اللہ آج بھی جیٹ ہے دو دن پہلے اٹھارا جیٹ متقدمین فرمان دے اندیان اٹھارا جیٹ دس محرم تو گٹ دے اندیں اللہ اکبر رو مند دینے رو مند یا راتانے تو رو من ڈال مقصد دے ایک دعا مانگنا سارے بندے آمین ضرور رکھا جائے پھر دعا مانگنا اللہ جوان جوانیاں مانن ازادارو اوس جوان دے صدقے جنہوں آپڑی جوانی نصیب نہیں ہوئی جی میں بسم اللہ کر آمین سونا پتر حسین باو سونا پتری حسین دا علی اکبر آدھر آدھنو اوٹھوٹ کے پتر دے چہرے دے زیارت کریا تو کہاں کہ حسین رو رو کیا انشاء اللہ کہا کہو باہت نظر ہے نظر نہ لگ جو میرا نانلہ شکل نہ لگ جی میں بسم اللہ کر آم بسم اللہ اللہ میں لگردے دے گیارہ محرم جو سانگاں دے سار سوار ہوئی res جیس سانگتے علی اکبر دا سارائی او در او در سار پھر جاندہ ہسین دا اوہی ویلہ دن دا محرم دی جیس جیس علی اکبر دا گھوڑا دا اوڑ دا رہے ہیں نال ٹیبیاں دے حسین جاندہ رہے ہیں اللہ وطہ عزدہ رہو بس دو یا ترہ منٹ کوئی لمحے شڑی میں شہادت نہیں پڑھنی عبادت مکمل کرندی خاطر تبرکن حصہ مصائب ستارہ ہماری میرے آقے نے اکبرو تو رہا ہے ستارہ ہماری لہا ہے اکبر گھوڑا دے چڑھ دے چاند قدم چاندہ سید عبازن جی اکبر جی بابا رک جا لہیا اکبر لہ پوندہ سید ہان اللہ کے بوسہ دیکھ باتا دن اکبر خدا حافظ اکبر پھر گھوڑ دے چڑھ دے ان میں چاند قدم چاندہ ہے سید عبازن جی اکبر جی بابا رک جا لہیا اکبر پھر لہ پوندہ ہے اکبر پیران تے ہتھ لاکے آنا ہے بابا یا روک نہیں یا لہا نہیں یا چڑھا نہیں بابا جی تو چڑھے ہوئے انہوں لہا نہیں بغیر شامی بے کے حسنے آن دے نے حسین مر بیسی جڑا سونا پتر اکبر مارا گیا سید عبازن اکبر بڑا سوٹھا آکے آئی یا روک نہیں یا لہا نہیں یا چڑھا نہیں اکبر تو کیا جانے تیرا کوئی اکبر ہندہ میں ویک دا جوان پتر موت دے پاسے کی میں ٹورے میں صدقے 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 ابو خلوک راوی آن دا ہے اگے بھی جوان ٹور دے رہنے کوئی مستور خیمے تو باہر نہیں آئی اے واہ جوانے جدہ ٹورن لگا کوئی بی بی خیمے دے اندر نہیں رہ گئی اکبر دے گھوڑے دے سجے خبے ماتم ہو رہا آج میں مومن آن دے بی بی زل جناد پچھے ماتم کریں دیا نے کیا پاسے آواز ہوں دی برباد مدینہ کوئی آن دی سونج مدینہ کوئی آن دی ہائے نانا محمد کوئی آن دی ہائے شاہوں پیٹ سین دی ابو خلوک راوی آن میں نے پتہ زہرہ دیا نوہت دیا نے کہنا میں نے اس ویلے پتہ لگائے جدہ اکبر نے پہلی واری واگ اٹھائیے ایک پردے دار اگے ودیے اکبر نے اکبر تیرا کادو چاہے تیرا گھوڑا اچھائے اکبر جھکا ہو میں تیرا مون چو ملوان اکبر جھکا ہویا ہے وہ ساڑے کے اندی نانے محمد دا بوسائی باب علی دا بوسائی ویر حسن دا بوسائی میں اجڑی زینب دا بوسائی اکبر رجید نہیں پردے دووے پیو پوٹران دی توڑنے بیٹو روانج خدا حافظ ابو خلوک راوی اندی اکبر نے دوسری بھاری واگ اٹھائیے ایک ہور پردے دار اگے ودیے دیکھیں اندی اکبر او تے تیری اچھی پھپیے میں تے اجڑی پھپیاں مدت بیوہ ہو کے پیکیاں دے آسرے دے جونیاں میں تیری پھپی کل سوماں اکبر دیکھیں اندی پھپیاں ماہو کام ہاں خود لہیاں نئی اکبر ذرا جکہ ہو میں تیرے متھا جملہ وہاں ازا در اکبر جکہ آیا بوسا دیکھیں اندی توڑنے خدا حافظ دووے پیو پوٹران دی توڑنے پی اکبر نے تیری باری واگ اٹھائیے ابو خلوک راوی اندہ وڈی بین فاطمہ کو برا سامنے آئیے دیکھیں اندی اکبر میں جو منگنے گن کرانے اکبر دیکھیں اندہ دھیان نہ منگیں اے کربلا ایکو مدینہ نہیں بی بین اندی کو میں بادشاہیاں نہیں مانگ دی اکھنا کیا چاہنے بی بین اندی سجا ہتھ ودا اکبر ہتھ ودایا ہے بوسا دیکھیں اندی توڑنے خدا حافظ کہیں اندہ کہ آمدہ منظر ہے جو دو اکبر نے چوتھی باری واگ اٹھائیے چھوٹی بین فاطمہ سکرہ سکینہ سامنے آئیے دیکھیں اندی اکبر تیری بٹی بین ہے منگے نہ منگے اس دی اپنی مردی ہے اکبر میں جو مانگنیں گن کر آنا ہے اکبر دیاواز ہے سکینہ آگڑہ کہا چاہنے بی بین اندی کو میں بادشاہیاں نہیں مانگ دی کوئی جگیرہ نہیں مانگ دی سکینہ آگڑہ کہا چاہنے بی بئین اندی سجا پیر رکا بچو کھاڈ اکبر پیر رکا بچو کھاڈ بوسا دیکھیں اندی تیری مدینہ علی بین دہ بوسای بیویر تیری اجڑی بین سپوسای بیویر موسیقی